موسیقی قلبہ رانی کسے کہتے ہیں زمین میں پہلی دفعہ حل چلا کر پانی لگانے کو قلبہ رانی کہتے ہیں یعنی کہ جو زمین بنجر پڑی ہے تو اس کو پہلی دفعہ جب پانی لگا کر اس میں حل چلاتے ہیں تو اس کو قلبہ رانی کہتے ہیں یہ زمین کی ایک قسم ہے یہ پاکستان میں جو ادھر والا جیلم والی سائیڈ ہے وہاں پہ یہ زمین پائی جاتی ہے نہری زمین کیسے کہتے ہیں ایسی زمین جو نہر کے پانی سے سراب کی جائے یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں پاکستان کا نہری نظام بڑا وسیع ہے اور بڑا سولیڈ نہری نظام ہے تو ایسی زمین جس پر نہر کے پانی سے سراب کیا جاتا ہے اسے نہری زمین کہتے ہیں چاہی زمین کیسے کہتے ہیں دوستو چاہ کا مطلب ہے کہ یہاں ایسی زمین جو پوئے کے پانی سے سراب کی جاتی ہو اسے چاہی زمین کہتے ہیں یعنی کہ یہ پہلے زمینیں ہوتے تھے ابھی بھی کچھ زمینیں ہیں جہاں پہ نہریں نہیں ہیں تو وہاں پر لوگوں نے کونیں بنایا ہوئے ہیں تو کونیں کے مدد سے جو زمین سراب کی جاتی ہے اسے چاہی زمین کہتے ہیں نل چاہی زمین کی سے کہتے ہیں ایسی زمین جو ٹوول کے پانی سے سراب کی جاتی ہے اسے نل چاہی زمین کہتے ہیں یعنی کہ جو ابھی ٹوولز وغیرہ لگے ہوئے ہیں ٹربائنیاں وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان سے جو زمین سراب کی جاتی ہے اسے نل چاہی زمین کہتے ہیں نل چاہی اور نہری زمین کسے کہتے ہیں ایسی زمین جو ٹیوول اور نہر کے پانی سے سراب کی جاتی ہو یعنی کہ ایسی زمین جسے ٹیوول کا پانی بھی مجسر ہو اور نہر کا پانی بھی مجسر ہو اس کو نل چاہی اور نہری زمین کہتے ہیں یہ جو نہریں سرکاری نہریں ہوتی ہیں اس کے قریب قریب جو دو مربعے کے اندر اندر جو زمینیں وہ نل چاہیے اور نہری دونوں ہوتی ہیں کیونکہ ان کو نہر کا پانی بھی لگتا ہے اور ان کو ٹربائن اور ٹیوگل وغیرہ کا پانی بھی لگتا ہے اس کے بعد آتی ہے جھی جھیلاری زمین کسے کہتے ہیں ایسی زمین جو چشمے سے سراد کی جاتی ہو اس سے جھلاری زمین کہتے ہیں یہ زمینیں اکثر پاکستان کے نورت والے آقے میں ہوتی ہیں جہاں پہ چشمے ہوتے ہیں جو چشموں سے زمین سراد کی جاتی ہے اسے چلاری زمین کہتے ہیں بارانی زمین کسے کہتے ہیں ایسی زمین جو بارش کے پانی سے سراب کی جاتی ہے اسے بارانی زمین کہتے ہیں پرستان میں تقریباً کوئی ون فورت جو ہے نا وہ بارانی زمین ہے یعنی کہ ہمارا بہت سا حصہ جو ہے اس میں ہم پانی ناٹی اول کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں نہ نہروں کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں وہاں پہ جو بارش ہوتی ہے تو تب اس کو سراب کیا جاتا ہے اور کھاست کیا جاتا ہے اسے دارانی زمین کہتے ہیں سلابی زمین کسے کہتے ہیں ایسی زمین جو دریا کے پانی سے سلاب کی جائے اسے سلابی زمین کہتے ہیں بیسیکلی یہ جو دریا کے اردگرد جتنی بھی زمینیں ہوتی ہیں وہ سلابی زمینیں ہوتی ہیں کیونکہ دریا کا بہا ہوتا ہے اور وہاں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ساری زمینوں کے اوپر سلاب جو ہے نا یعنی کہ پانی جو ہے وہ چڑ جاتا ہے اس لئے اس کو سیلابی زمین کہتے ہیں بنجر زمین کسے کہتے ہیں سیم و تھور زیادہ زمین جس پر صرف اور صرف جڑی بوٹیاں ہی اکتی ہو اسے بنجر زمین کہتے ہیں دوستو یہ بھی ہمارے پاکستان میں بنجر زمینیں بھی بہت زیادہ ہیں یہاں پہ ہم نہ پانی پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی خواد نہ کوئی اس طرح کا نظام ان کو کاشت لیا جا سکے ایسی زمین جس پہ کاشت نہ کیا جا سکے اس کے اوپر جڑی بوٹیاں ہوں سیم بھی ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بھی یہاں پہ کاشت اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ زمین قابل کاشت نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ بنجر رہتی ہے اسے بنجر زمین کہتے ہیں بنجر قدیم زمین کسے کہتے ہیں ایسی زمین جو عرصہ براز سے بنجر ہو اس پر کوئی فصل کاشت نہ کی جاتی ہے اسے بنجر قدیم کہتے ہیں یہ بنجر زمین آپ نے سنا ہے اس کے آگے بنجر قدیم یعنی کہ ایسی زمین جو کافی عرصے سے جس کے اوپر کوئی فصل کاشت نہ کی جاتی ہے اسے بنجر قدیم زمین کہتے ہیں